اسلامی ورل ٹی وی کے دوستو السلام علیکم ہی خاص چیزیں لانے والی ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف وبائیں جس طرح آج کل کرونا وائرس پوری دنیا میں پہلا ہوا ہے تو دوستو اس کیلئے جو ہمارا دین احتیادی تطبیر پیش کرتا ہے وہ یہ ہے بار بار اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویں بار بار کلی کریں اپنے ناک میں اچھی طرح پانی پہنچائیں اپنے چہرے کو اچھی طرح دھویں تو دوستو بار بار یہ عمل کریں ایسی وباؤں اور وائرس سے بچنے کیلئے بہت ہی امدہ طریقہ ہے اور دوستو یہ چیز ہمارے دین میں کوئی نئی نہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ تحفہ ہمیں وضو کے شکل میں عطا کر دیا ہے سبحان اللہ اللہ پاک کا پیارا دین پیارے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک ایک سنت ہمارے لئے مثال ہے وضو کے اوپر وضو کرنا یہ اس وائرس سے بچاؤ کا ایسا طریقہ ہے جو پیارے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا یہ دنیا اسباب کی ہے اس وجہ سے حفاظتی تدبیر کی تلقین کی گئی ہے کور کے مریض سے ایک نیزہ دور رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور اسی طرح جس علاقے میں تاؤن پھیل جائے اس جگہ سے اس علاقے سے دوسری جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے اور جو اس جگہ پر نہیں ہیں ان کو اس بیماری والی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا ہے دوستو یہ چیز صدیوں پہلے ہمارے دین نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہے اور آج دنیا وہی کر رہی ہے جو میرے حضور نے بتایا تھا شہر لوک ڈاؤن ہو رہے ہیں ملک لوک ڈاؤن ہو رہے ہیں تو میرے حضور نے بتایا تھا کہ اس سے بیماری کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا نہ کہ صرف کم ہو جائے گا بلکہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بیماری اس وباہستہ کا خاتمہ ہو جائے گا تو میرے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم نے کرونا وائرس بچنے کی جو تدبیر آپ کو بتائی ہیں پہلی تدبیر کے وضو کا جو طریقہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے سنت کے مطابق وضو کریں اور وضو بار بار کرتے رہیں وضو پر وضو کریں اور دوسرا جس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس علاقے سے باہر نہ جائیں اور تیسرا دوستو آپ دو رکعات نفل صلات و طوبہ روز پڑھیں روزانہ اس کا احتمام کریں اور پہلی رکعات میں سورہ کافرون پڑھیں دوسری رکعات میں سورہ اخلاص پڑھیں سورہ کافرون کلیا ایوہ کافرون یہ صورت آپ نے پہلی رکعات میں پڑھنی ہے اور دوسری رکعات میں سورہ اخلاص کل ہو اللہ و حد یہ والی صورت آپ نے دوسری رکعات میں پڑھنی ہے کہ صلات التوہ کے دو نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری سے دعا مانگیں اللہ پاک اس وباک کو پوری دنیا سے انشاءاللہ اپنی رحمت کے صدقے ختم فرما دے گا اور ہم پر سے یہ عذاب ہٹا لیں دوستو آپ تمام لوگوں سے در قاس ہے کہ آپ اس نفل کی فبندی کریں روزانہ سورہ کافیرون اور سورہ اخلاص ان نوافل کے اندر ادا کریں اور پوری دنیا کے انسانوں کیلئے دعا کریں اللہ پاک تمام مسلمانوں کی اس وبا سے حفاظت فرمائے اور ان احتیاطی تدابیر پر خود بھی عمل کریں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے دوستوں احباب کو بھی ان چیزوں کا بتائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کی فابندی کر سکیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے السلام علیکم